بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں محمد فائق سب سے پہلے شامل کھریں گے ہر لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی گجرانوالا آمر زیر تعمیر سیف سٹی پروجیکٹ کا معاینہ ایس ایس پی اوپریشنز گجرانوالا اور سیف سٹی آتھورٹی کے افسران کی آئی جی پنجاب کو گریفنگ آپ سب سے پہلے آ کر ڈیوٹی بھیجواتے ہیں تھانا چلا کر دکھاتے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس کی بنیادی اکائی مہرران اور نائی مہرران کے نام خصوصی ویڈیو پیغام بولیٹن کا حصہ پنجاب پولیس کے دوہزار سترہ سے قبل شہدہ کے ورسہ کو پلوٹس کی فرامی کا سلسلہ جاری لاہور پولیس کے مزید بارہ شہدہ کے اہل خانہ کو سینٹر پولیس آفیس میں پلوٹس فرام کر دیے گئے پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں 51,821 ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں 4,165 کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ 38,104 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافیک قوانین کی خلاف ورزی پر 5,005 الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پرٹروننگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 982 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشنز دیں پریزہ ڈرامے سے متاثر ہو کر گھر سے بھاگنے والے بچے کو ویہاڑی پولیس نے آٹھ ماہ بعد کیسے ٹریس کیا تفصیلات بلیٹن کا حصہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی گجناوالا آمد زیر تعمیر سیف سیٹی پروجیکٹ کا معاینہ اس موقع پر سیف سیٹی افسران نے آئی جی پنجاب کو بریفنگ دے آئی جی پنجاب نے سیف سیٹی پروجیکٹ پر ہونے والے کام کا جائزہ لیتے ہوئے بروقت تکمیل کے حوالے سے ہدایات دیں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وزرعلہ پنجاب محسن نکوی کی ہدایات پر سیف سیٹی گجناوالا کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جا رہا ہے لاہور میں سیف سیٹی پروجیکٹ کی وجہ سے کرائم اور ٹرافک کنٹرول میں کافی مدد مل رہی ہے گجناوالا میں بھی سیف سیٹی پروجیکٹ جلد فعل ہو جائے گا اور عوام اس کی سہولیات سے مستفید ہوں گے آپ سب سے پہلے آ کر ڈیوٹی بھیجواتے ہیں تھانہ چلا کر دکھاتے ہیں تھانے کو یکجہ کرتے ہیں ریکارڈ کی تکمیل کرتے ہیں اور کم وسائل کے باوجود کر رہے ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا پولیس کی بنیادی اقائی تھانے کی ریڈ کی ہڈی مہرران اور نائے مہرران کے نام خصوصی ویڈیو پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم لاؤ اینڈ آرڈر کنٹرول کرنا اور لوگوں کو سیف کرنا پنجاب پولیس کا کام ہے اس کا بنیادی یونٹ ہے تھانہ اور تھانے کی بیک بون ہے ریسپیکٹڈ مہرر اور نائے مہرر مہرر اور نائے مہرر آفیسرز کا انسپیکٹر جنرل ان سے مخاطب ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے آکے ڈیوٹی بھیجواتے ہیں آپ تھانے کی بیک بون ہے تھانہ چلا کے دکھاتے ہیں ایسے چوز تو میٹنگ میں ہوتے ہیں ریڈز کے اوپر ہوتے ہیں کوٹس میں ہوتے ہیں پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں پبلیس ڈیلنگ پہ گیا ہوتے ہیں لاؤ انڈرن سیچویشن مینٹین کرتے ہیں کرائیم سین کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں نا جانے کیا کیا ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں لیکن مہرر اور نائے مہرر تھانے کے اندر بیٹھ کے تھانے کو یکچہ کر رہے ہوتے ہیں ریکارڈ کو کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیوٹیز کو روانہ کر رہے ہوتے ہیں تھانے کے اندر آئی وی ریکاوریز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں پروپرٹیز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں انتہائی کم ریسورسز کے باوجود یہ آپ ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں آپ کا انسپیکٹر جنرل آپ کا شکریہ دان کر رہا ہے صرف اس لئے کی نہیں کہ آپ روٹین کے کام کرتے ہیں بلکہ ہم نے سپیشل انیشیٹیف پولی سٹیشنز مکمل کر دی ہے یہ ممکن یہ نہیں تھا کہ اگر آپ اس میں ساتھ نہ دیتے ہیں آپ کی فیملیز آئی آپ کے بیٹے بیٹیاں بہنیں بھائی دوست عزیز انہوں نے اپنے آئیڈیا ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے کمال گرم دکھایا آپ نے لوگوں کو بیٹھنے کی وہ جگہ دی جو فائیو سٹار ہوتیلز میں نہیں ہوتی لوگ یہاں کے تصویریں کھشوا رہے ہیں اب آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر دو فرائز ہیں نمبر ایک کہ آئے ہوئے لوگوں کو سپس کے پروٹوکالز کے اوپر عمل کروانا بھی آپ کا اور تھانداروں کا کام ہے ایس ایچو کا کام ہے یہ آپ نے کر کے لکھانا ہے کہ صرف بیلڈنگ ہوتا ہاں ایک بنیادی انصر تھا ہو گیا اس کے اندر سرویس ڈیلیوری پریڈیٹیبلیٹی آف پروسیس کیومیٹک مشینز کا چلنا اور لوگوں تک انصاف پہنچانا یہ بھی ہمارا کام ہے اور دوسرا اس سپس کو مینٹین کرنا صاف رکھنا یہ ایسے ہی رہیں یہ نہ ہو کہ دو ہزار تیس کے اکر تیس دسمبر کا وعدہ تھا کر دکھایا اور دو ہزار پچیس میں برباد ہو گئے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہمارا مہرر ہمارا نائے مہرر ہمارا تھاندار اور ہمارا ایسے چو مل کے اس کو اون کرتا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کے ساتھ کیونکہ پنجاب پولیس لوگوں کے بغیر کچھ نہیں ہے ہم اپنے مہرر کے اوپر یہ ڈیوٹی لگا رہی ہیں کہ تمام روٹین کے کاموں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ انصاف دینا بھی آپ کے ذمہ داری ہے اور ان خوبصورت تھانوں کو مزید خوبصورت بنانا بھی آپ ہی کا کام ہے یہ آپ کی ورک انوائرمنٹ ہے مجھے پتا ہے کہ جس کمرے میں آپ سوتے ہیں وہ خوبصورت نہیں آپ خود تو ٹینٹ میں سو رہے ہیں لیکن لوگوں کو یہ ورک انوائرمنٹ دے رہی ہے انشاءاللہ تعالی حکومت اس میں انویسٹ کرتی رہے گی اب مجھے یقین ہے کہ مول ٹاؤن تھانے کے ساتھ ہم جب سوپر بیرکس بنانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور بہترین پولیس ٹیشن بنانے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو پھر یہ کام بھی ہوگا اگر حکومت صرف ایک کلومیٹر کی رنگ روڈ کی کاشت میں ساتھ سو سینتیس تھانے ٹھیک کر سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہی حکومت ایک اور رنگ روڈ کی کلومیٹر کی کاشت میں بیک اینڈز کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے پولیس لائنز بھی اس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے پنجاب پولیس بہتر ہوئی پرسیپشن ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل نے بھی مانا کہ تھرٹین پرسن بہتر ہوئی نائنٹی سیون پرسن پلس لوگوں نے فرنٹ انڈ کے اوپر آکے کیومیٹک مشینز کے اوپر سے جو نکلی بھی پرچیوں اور آپ کے ڈیٹے کے اوپر جو آپ نے ان کو ایف آئی آرز دی آپ نے ان کو ای ٹیکس دیئے اس کے اوپر سے سکین کر کے آپ کو نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسن سے اوپر سکورنگ دی یہ مہرر اور تھاندار کے بغیر ممکن ہے نہیں تھا یہ کانسٹیبل کے اچھی روئی اور اخلاق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا کی بیٹا یور انسپیکٹر جنرل اس پراؤڈ اف یو وی آل لاوی ایچ ادھر بکارز وی آرہ فیملی آپ نے پرفارمنس کو یہاں سے آگے لے کے جانا ہے بہتر بنانا ہے تاکہ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پجہ پولیس کا ہاں بھی اداس محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانئے اس رپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچاس ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ایک سو ستر پنجاب یونیورسٹی کا ایک ہیوائی ایک سو پینٹالیس اور سیف سیٹیز آتھورٹی میں ایک سو اٹھتر نیکارٹ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین صحت کی ان اڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح ووک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور جشمے کا استعمال یقینی بنائیں بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طرح ون فائب پر دیں صاف محول محفوظ لاہور پریزار ڈرامے سے متاثر ہو کر گھر سے بھاگنے والے بچوں کو ویہاری پولیس نے آٹھ ماہ بعد کیسے ٹریس کیا اور ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری محمد عیسیٰ خان نے ایسے بچوں اور گھر والوں کے لیے کیا نصیحت کی دیکھئے اس ویڈیو میں کم تھانا مچھی وال کی حد میں ایک ایسا وقوع پیش آیا جس میں اس کے جو والد صاحب کی طرف سے یہ ریپورٹ کیا گیا کہ میرا بیٹا جس کی عمر چودہ سال ہے اور نومی جواد میں پڑتا ہے تو وہ گھر سے لڑ چگڑ کر چلا گیا ہے اور وہ نہ پتا ہے آٹھ ماہ کی ایک طویل جدوجہد کے بعد آج روحان ہمارے ساتھ موجود ہے یہ توہ ٹیکسنگ کے علاقے میں بس سے اترا وہاں پر ایک رائیس مل کے ساتھ نوفی کرتا رہا ہم نے اس سے پوچھا کہ ایسے کیا عوامل تھے جو بھی ریزن تھا کہ تم اتنا عرصہ وہاں پر رہے تو اس کی اس ریسیجن کے پیچھے ایک بہت بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اس کا ایک انفلوینس تھا ایک ڈرامے سے جس کے اندر ایک لڑکا اسی طرح گھر سے نکلتا ہے اور وہ جا کے پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا میڈیا ہمارے پیرنٹس جو ہمارے بچے اس طرح سے انفلوینس ہو رہے ہوتے ہیں انہیں ہم ریالیٹی بتائیں جو چیزیں فلموں میں افسانوں میں یا ڈراموں میں ہوتی ہے وہ چیزوں کے بہت سے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں آج یہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے آٹھ سال کے بعد یہ بازیاب ہو چکا ہوا ہے اور یہ اب اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے اپنی پڑھائی کو کنٹیڈیو کرے گا ہم نے اسے یہ کانسلنگ کی ہے کہ کبھی بھی اگر کسی بھی وجہ سے اس کے ذہن میں وہ ایسی بات ہے یہ پولیس سے رابطہ کرے ہمارا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا یہ ایک ادارہ ہے جو کہ ان کی سپورٹ کے لیے ہے اور میری ان تمام لوگوں سے جو کہ میرا یہ پیغام سن سکیں گے کہ اگر کوئی بھی ایسا بچہ جو کہ آپ کے پاس آئے سب سے پہلے آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے متعلقہ کھانے میں اطلاع دیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو اطلاع دیں اگر جن کے پاس یہ گیا آلدھو یہ ان کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو کھانا دیا گھر دیا ان کو یہ انڈرن اپریشن تھے کہ شاید یہ گھر کی مارپیٹ سے ایک بچہ وہاں پہ آیا ہوا ہے انہوں نے اس کے ہاتھ رکھا لیکن اگر وہ پولیس کو اطلاع دے دیتے تو شاید ان والدین کا لگتے جگر ان کو آٹھ ماہ سے بہت پہلے کے لگتے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کے آفیشل پیجز